ہلو فرنڈس نمسکار نیا سال شروع ہو چکا ہے جنوری میں ٹھنڈ اپنے پورے یعون پر ہے یدی پورا انتجام کر کے نہیں رہیں تو یہ موسم اپنے آگوس میں لینے کے لیے صدیب تیار رہتا ہے اس صحابنے موسم میں آپ کو ایک اپیوگی برکش کے بارے میں جانکاری دینے کی ضرورت سمجھنا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں آج میں آپ کو جامون کے بارے میں مہتپون جانکاری دینا چاہتا ہوں ہمارے دیس میں گرمی کا موسم ختم ہونے کے بعد جب برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے تب جامون کا فل اپنے سواد سے سب کو دیوانہ بنا دیتا ہے ہمارا بھارت دیس پہلے جمبو دیپ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور جمبو دیپ میں جامون یا جمبو کے پیڑ پرچر ماترہ میں پائے جاتے تھے جامون کا وانسپتک نام یوجینیا جیمبولینا ہے اوسادی پریوگ میں جامون کے پتے چھال فل گھٹلی آدھی پریوگ کی جاتے ہیں جامون کا فل کچھا ہونے پر ہارا تتھا پکنے پر لال اتھوہ کالا ہو جاتا ہے ایوان بہت میٹھا اور سوادشت ہوتا ہے جامون کا فل بلڈ میں سگر کی ماترہ کو نینتریت کرتا ہے پرچی دن دو سو گرام پکا ہوا جامون کا سیون کرنے سے ڈائیوٹیز مریض کو آرام ہوتا ہے دوستو جامون کی گھٹلی کا پاودر پرتی دن تین سے پانچ گرام کی ماترہ میں سبہ سام خالی پیٹ سیون کرنے سے ڈائیوٹیز کو جڑ سے ختم کرنے کی چھمتا رکھتا ہے سفید داغ ہونے پر جامون کے فلوں کا پیشت بنا کر داغوں پر نیمت لیپ کرتے رہنے سے کچھ ہی سمیہ میں سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوستو اپچ ہونے تثہ پیٹ میں مروڑ اینٹھن آدھی ہونے پر جامون کی چھال کا کارا اتھوہ اس کی چھال کو پانی کے ساتھ گس کر سبہ سام خالی پیٹ سیون کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو پیریہ ہونے پر جامون کی گھٹلی کے چون کے ساتھ نمک ملا کر پرتی دن منجن کرنے سے پیریہ جیسا روک ٹھیک ہو جاتا ہے جامون کے پتوں کی راکھ کا منجن کرنے سے مسوڑے مجبوط ہو جاتے ہیں جامون کے کومل پتوں کو پانی میں عبال کر کلہ کرتے رہنے سے پائریہ درگندانہ سوجن آدھی ٹھیک ہو جاتا ہے پکا ہوا جامون کا پھل سیون کرنے سے سریر میں کھون کی کمی دور ہو جاتی ہے روز صبح سام جامون کا رس پینے سے لیور کے روک ٹھیک ہو جاتے ہیں گربتی اس طریقوں میں اتسار یا ڈائریہ ہونے پر جامون کی چھال کا کارا بنا کر اس میں دھنیا اور جیرے کے چون کو ساتھ میں ملا کر دینے سے دن میں دو سے تین بار سیون کرنے سے آرام ہو جاتا ہے جامون کی گھٹلی کا چون دہی کے ساتھ لینے سے پتھری گل کر باہر نکل جاتی ہے جامون کی چھال کو عبال کر گھنا کر لیپ کرنے سے گھٹیا روک بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یا دی سریر میں کہیں گھاؤ ہو جائے اور وہ کسی بھی پرکار سے ٹھیک نہ ہو تو جامون کی گھٹلی کا پیشٹ بنا کر لگانے سے پرتی دن یوج کرنے سے وہ گھاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو جامون کا ادھک ماترہ میں پریوک کرنا بھی نقصان دائے کے جس سے کبج ہو سکتی ہے اور یا دی جامون زیادہ کھانے سے کبجی ہو رہی ہو تو اس سمیں جب جامون کا فل چلتا اس سمیں پک کے عام کا سیجن بھی چلتا ہے تو جامون کھانے سے جب کبجی ہو جائے تو ایک پکا ہوا عام کھانے سے کبجی ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو آج کی جانکاری میری ایک بہت مہتفون برکش کے بارے میں جانکاری تھی آپ کو کیسی لگی جرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور مطروں ابھی تک جن نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنا ہے اور بہت بہت دھنیواد آپ